دوستو جانری میران ٹاؤن سیکٹر سکس جی کے رہاشی کنڈا مافیا کے خلاف سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں کہ الیکٹرک اور دیگر کے خلاف درخواست دائر کر دی مزید افصالات کیاں جانتے ہیں اپنے نمائندے ممتاز جمالی سے جی ممتاز دیکھیں جی آج سندھ ہائی کورٹ کراچی میں جرسل سلاودین پاہور کی سربراہی میں دو رکنی بیچ نے کورنگی سیکٹر جی سکس میں بجلی کے لائنوں میں کنڈا لگانے کے خلاف دائر درخواستوں پر سمات ہوئی ہے جس میں شہریوں نے عدالت کے روبرو یہ موقف اقتیار کی ہے کہ متعلقہ سیکٹر میں کنڈا مافیا کی وجہ سے جن کے میٹرز ہیں ان کے لاکھوں روپے کے بل آ رکھے گئے بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی بہتنی پڑھ رکھی گئے ان کا یہ کہنا تھا کہ چار ہزار سے زیاد کی آبادی ہے صرف سو ایٹھ سو لوگوں کے پاس میٹر ہے باقی سب نے کنڈا لگایا ہوئے انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس کنڈا سے تقریباً لاکھوں روپے کا مہانہ بھتا جو ہے وہ کنڈا مافیا لے رہا ہے لہٰذا انہوں نے عدالت سے استعداد کی ہے کہ کنڈا مافیا کے خلاف کاروائی کی جائے تاکہ جو زیادہ بل آور بلنگ آتی ہے میٹرز والوں کی وہ ان سزا سے بچ سکیں میئر کراچکہ شہر سے پانی بہران کی خاتمی کے لیے بڑا اعلان کہا دسمبر تک شہر میں ان کی اسپلوریشن سینٹر آپریشنل کیے جائیں گے چار نئے کسٹومر فیسلیٹیشن سینٹرز بھی بنایا جائیں گے لاکھوں گیلن پانی کو زائے ہونے سے بچانا ہے لائن لوسز کو ختم کرنے کے لیے دھابے جی پر کام جاری ہے مرتضیٰ وہاب نے سینٹر آف ریسرچ اینڈ انویشن سینٹر کا افتتاح کر دیا مزید ان کا کیا کہنا ہے آپ کو سنوائیں گے بڑا اہم سنگے میل پانی کے حوالے سے سرویسز کے حوالے سے جو ریسرچ ریفارم اور انویشن کے لیے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے لیے ایک ادارہ سٹیبلش ہم کرنے جارے ہیں جس کا نام سینٹر فور ریفارم ریسرچ اینڈ انویشن ہے اس کا سنگے مریاد رکھنا ہے اس پروجیٹ کے تحت ہم نے اس ادارے کا سنگے بنیاد رکھ دیا ہے اور انشاءاللہ اگلے ایک سال میں بلکہ ایک سال سے کم عرصے میں اس کام کو مکمل کر کے یہ پہلا کراچی شہر کا ایک پانی سیوریس ریلیٹڈ سرویسز کو بہتر بنانے کا جو منصوبہ ہے انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہوگا جس سے کراچی وارٹر سیوریس کارپریشن کی انتظامیاں کو مدد ملے گی اس منصوبے کے تحت کراچی بھر میں 29 کلوری نیشن سینٹرز ہیں جن کے اوپر ہم کام سٹارٹ کر چکے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ 31 دسمبر 2024 تک وہ جو 29 کلوری نیشن سینٹرز ہیں ان کو مکمل کر کے مشینری اس کے ہم نے امپورٹ کر لی ہے آرڈرز پلیچ کر دی ہیں مشینری آنے کا سلسلہ سٹارٹ ہو چکا ہے مجھے قبی امید ہے جو کام میں دیکھ رہا ہوں کہ دسمبر تک اس کام کو مکمل کر لیا جائے گا اور یہ 29 کلوری نیشن سینٹرز کراچی بھر کے اندر آپریشن ہو جائیں گے جسے کراچی والوں کو بھیتر اور میاری پانی ملنے کا سلسلہ سٹارٹ ہو جائے گا ان کے اسلامی بلدیاتی کام کرنے والے ملازمین کا کراچی پریس کلپ پر دھرنا مظاہرین نے تنخواہوں میں کٹوٹی کے خلاف احتجاج کیا ملازمین کا کہنا تھا کہ کراچی کے طرز پر مہانہ تنخواہ آن لائن کی جائے اس وقت نمائندہ خرشید رحمانی احتجاج مظاہرین کے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں تفصیلات بتائی گا ہمیں خرشید ہم اس وقت موجود ہیں کراچی پریس کلپ کے باہر جہاں پر بلدیاتی ملازمین اپنے حق کے مطالبات کے لیے احتجاجی دھرنا دیئے ہیں گزشتہ روز سے دھرنا جاری ہے ان کا مطالبہ ہے کہ سن کے جو بلدیاتی نمائندہ ہیں یہ ان کو تنخواہ ہیں پوری نہیں ملتی مہانہ جو تنخواہ ہے اس کی کٹوٹی کر کے محکمہ فنانس جائے وہ ان کو دیتا ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سوائی جنر سیکٹری ان سے ہم گفتو کریں گے کہ ان کے ساتھ مزید کیا کیا مسائل ہیں اور کیا مطالبہ ہے ان کا یہ ہمارے ملازمین اپنے حقوق کی جنگ لڑے ہیں ہمارے ساتھ ہیں شالتی یونین کے ساتھ ہیں ہم ہمارے یہاں جو ان کٹوٹی کی جا رہی ہے ملازموں کو پوری سیلیری نہیں دی جا رہی ابھی تک کرافی ٹاؤن میں جو سیلیری نہیں ہوئی ہے یہ ساری سرا سر کرپشن کے ور چٹ جاتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سیلیری جو اکرازچی کی طرح ہے آدھی بھائی یہ بتائیں کہ تنخواں میں کتنی کٹوٹی ہو رہی ہے جو آپ کی ملازمین ہے کلیر کے جو نونٹیچنگ سٹاف ہے آپ کو کتنی تنخواںیں کٹوٹی ہوتی ہے جی بالکل یہ کلیر کے سٹاف کہ اگر ساٹھ ہزار سیلیری ہے تو اس کو اٹھار آزار بیس ہزار پچیس ہزار دی جا رہی ہے اور لوہر سٹاف جو گلیاں کوچے صاف کرتا ہے ان کو پندرہ ہزار بیس ہزار دی جاتے ہیں جبکہ ان کی پینتیس چالیس ہزار پھگا رہے ہیں ان کو ان کی پوری نہیں ہوتی گھر میں وہ ان کے بچے جو انہیں فاقہ کشی بھی مجبور ہیں اور جو ریٹائر ملازمین ہے ان کی کلوڑ پر رہتو رہتی ہیں گورنمنٹ کی طرف لیکن ان کو پوری طرح سے پینشن گریجیوٹی نہیں ملتی اور پینشن گریجیوٹی کے مد میں اس کو بیس ہزار اور دس ہزار دی جاتی ہے یہ سرسر زیادتی ہے ہم اس لیے آواز اٹھا کے جہاں پہنچیں سندھ کے راجدانی کراچی میں کہ ہمارے مطالبات تسلیم کیے جائیں اگر ہمارے مطالبات آج تسلیم نہیں کیے گے تو دوبار کے بعد ہم سی اے ماوس کی طرف بڑھیں گے اور اپنا حق لے کے رہیں گے اور دوسر جانیب قومی ادارہ برائے صحت اتفال میں ڈوکٹرز کا احتجاج دوسرے روز بھی جاری ہے جنرل سیکریٹی وائی ٹی اے کے مطابق احتجاج اسپتال میں سہولیات کے فقدان پر کیا گیا تبیہ امنے پر بھی تسردود کو روکنا ہوگا مزید جانتے ہیں نمائندہ فاران خان سے فاران بتائیے گا ہمیں جی بلگل قومی ادارہ برائے صحت اتفال میں جو وہ احتجاج کا دوسرے روز آج جاری ہے ڈوکٹرز کی جانیب جو سرابہ احتجاج کیا جارہا ہے کیا کیا اوپی ڈیز کا بائیکارٹ کیا گیا ہے اور کیا مطالبات ہیں اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جنرل سیکریٹری وائی ڈی اے ڈوکٹر سناغر موجود ہیں بہت شکریہ ڈوکٹر آپ کے وقت مجھے مطالبات ہیں کیا آپ لوگ اپنے جو مطالبات یہاں رکھے ہوئے ہیں کل بھی ہم نے دیکھا کہ پروٹیسٹ کوئی کامیاب نہیں ہو اور آج جو وہ کیا پیش رفت ہے کل ہمارا ہماری طرف سے ہمارا پروٹیسٹ کامیاب تھا اور جو چیز ناکام ہوئی ہے وہ ہمارے مذاکرات ناکام ہوئے ہیں ایگزیگریٹیو ڈائریکٹر کے ساتھ کل ایسے چھو سندھ پولیس بھی موجود تھے تو کل ہمارا جو اوپی ڈی کا بائیکورٹ تھا اور اس کے علاوہ جو اعتجاجی مظاہرہ تھا اور جو ہمارا دھرنا تھا سٹن تینوں چیزیں ہم نے کامیابی سے کی جہاں پر مذاکرات کی بات آتی ہے تو ہماری جو ڈیمانڈز تھی ہماری چار ڈیمانڈز تھی ایک ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ تیس ستمبر دو ہزار چوبیس کو ہسپتال کے اندر تشدد کے تین واقعات ہوئے جس میں فیمل ڈاکٹر کے اوپر بھی تشدد کیا گیا میل ڈاکٹر کے اوپر بھی تشدد کیا گیا ہسپتال کا سامان توڑا گیا توڑ پوڑ کی گئی باقی بچے مریض بچے جو تھے ان کی جان جان کو خطرہ پیش آیا اس کے علاوہ تیسرا بھی ایک واقعہ فیمل ڈاکٹر کے ساتھ پیش آیا اور ایک خوف و حراس اور دہشت گردی کا ماحول قائمتہ پورے ہسپتال میں اور اس صورتحال میں نہ ہمارے ہسپتال کی سیکیورٹی آئی نہ ہمارے ہسپتال کے سربراہن آئے اکیلے جو ینگ ڈاکٹرز تھے وہ اس پوری صورتحال کو چھپ چکے بھاگ بھاگ کے وہ فیس کرتے رہے ہیں تو ہمارا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ اس تین واقعات کے خلاف جو ایک دن میں ہوئے ہیں پہلے ایف آئی آر کٹوائی جائے اور ادارت ہی ایف آئی آر کٹوائی جائے تو وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی اور کل جو مذاکرات تھے ان میں بھی انہوں نے کوئی واضح موقف نہیں دیا اس کے اوپر کہ وہ ایف آئی آر کٹوائیں گے کب کٹوائیں گے کس طرح کی پیش رفت کریں گے کوئی موقف نہیں تھا ان کی طرف مذاکرات تو ناکام ہو مجھے بھی بجائے گا کہ اب تک جو یہ پروٹیس جائی رہے گا چند جو چار میں سے کچھ نکتے باندھنے کے بعد جو وہ اپنا پروٹیس چھوڑ دیا جائے گا جیسی وہ اپنے مطالبات بنوانے کے بعد جو وہ آگے کی طرف کوئی اور لائے سوچے اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہیں دیکھیں کام تو ہمارا جو ہسپتال کا ہے صرف اوپیڈ ہم نے بند کی ہے اس کے علاوہ امرجنسی ہماری چل رہی ہے ہمارے ڈاکٹرز برڈن کو کیونکہ یہاں پر جو احتجاج کرنے ڈاکٹرز آئے تو بکایا جتنا بھی برڈن ہے وہ ہمارے بارڈ میں کھڑے ہوئے ڈاکٹرز کے اوپر ہے تو یہ ساری چیزیں ہم بھی نہیں چاہتے کہ یہ احتجاج جو ہے یہ دوپ میں کھڑے ہو کے ہماری بہنیں ہمارا جو یہ ڈاکٹرز ہیں وہ اس چیز کو فیس کریں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہسپتال کو محفوظ بناو کچھ تو بہتر ہونا چاہیے یہ ہمیں سر موجود ہے جنرل سیکیٹری و آئیڈیا انہیں یہ کہنا ہے کہ تمام در مطالبات کو جو وہ فل پال مانا جائے نہیں تو اپنا اگلا لائے عمل جو وہ بھی اس کو جل تہہ کریں گے کل جتنے بھی مذاکرات ہوئے ان کے جو بات چیز ہوئے اس میں جو وہ کسی بھی قسم بھی کوئی پیش شرف سامنے نہیں ہے نہیں کوئی ان کا مطالبہ جو وہ مانا گیا جس کے اوپر یہ آج دوسرے روز بھی سرہ پید جا جائے تمام در اوپیڈیز کا جو بائیکارڈ ہے البتہ ایمرجنسی جو وہ چالی ہو جہاں پہ تمام تر علاج مہلجے کی چیزیں جاری ہیں اب آپ کو بتائیں گے ڈیویجنل سپریجنٹن کراچی محمد ناصر خلیلی کا کراچی کینڈ سٹیشن کا دورہ کراچی سے ہیدر آباد سٹیشن تک ریلوے ٹریک کا وینڈو ٹریکنگ کے ذریعے معاینہ کیا تفسیلات جانتی ہیں اقصہ شاہد سے اقصہ ہمیں بتائیے گا کیسا رہا یہ دورہ ناصر خلیلی کا کراچی کینڈ سٹیشن کا دورہ کیا ہے کراچی سے ہیدر آباد سٹیلوے ٹریک کا وینڈو ٹریکنگ کے ذریعے جو وہ معاینہ کیا گیا ہے ریلوے نیٹوک کے حفاظت وکار کردی گی خوش یقینی بنانے کے لیے بی ایسے ریلوے ناصر خلیلی نے مکمل سٹیشن کا معاینہ کیا وینڈو ٹریکنگ کے ذریعے ریلوے پھٹیوں کی ایدر آباد سٹیلوے بہت شکریہ آپ کا اقصہ شاہد کاراتباری دنیا میں سب سے پہلے بات کریں گے کروڑوں روپے کے ٹکس اور ڈیوٹی چوری پکڑی گئی ہے چون سٹھ کروڑ روپے سزایت کی ڈیوٹی اور ٹکسوں کی چوری بے نقاب کلیکٹریٹ آف کسٹم ایکسپورٹ کراچی کی بڑی کاروائی حکام کے مطابق ایکسپورٹ فسیلیٹی سکیم کے نام پر انپورٹ پر سامان کی برآمد میں فرود کیا گیا ایک بردار کمپنی نے ٹکسٹائل، کارٹن فیبریک، پولیسٹر کی درآمد پر فائدہ اٹھایا اس آر او کے خلاف ورزی کرتے ہوئے فیکٹری سے سامان کو غیر قانونی طور پر غائب کیا گیا ٹکس اور ڈیوٹی کے مد میں چون سٹھ کروڑ چوب اسلاق روپے کی چوری کی گئی کمپنی مالک آصف انام گرفتار مقدمہ درش تفتیش جاری تفصیلات کے لئے بات کریں گے اشرف خان سے اشرف اپ ڈیٹ کی چکا اس پر ہمیں ایکسپورٹ دکھائی اور ای 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 ایس کے نام پر ٹکس اور ڈیوٹی کے مد میں چون سٹھ کروڑ چوب اسلاقہ چھاسی آزار روپے کی چوری کی ہے کارٹن فیر ای ایس پورٹ نے جو ہے ای 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 ڈیٹ کر کے کسٹم کی کسیدی آداز میں پیش کی ہے اور مالک جو ہے اس کا آسف انام کو کراچی ای ایر پورپ آمد پر گرفتار کر کے مزید تفیش جاری ہے اور ایک کے برادر نے ڈیوٹی اور ٹکسٹر سکری انپوٹ کے سمان کو غیر کانونی چور پر نورس کراچی انڈرسٹری ایریا کی فرقشی سے رائس کر دیا تھا سوٹی کیاشٹر پاپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور دوسری جانی بالمی مارکٹ میں دو ہفتوں ملخان تیل کی قیمتوں میں ملا جولا رجحان رہا دو ہفتے میں لندن برنچ آئل پچپر ڈالر سے اکتر ڈالر فی بیرل کی رینج میں ٹریڈ ہوا فی لیٹر پیٹرل کی قیمت میں گیارہ پیسے اضافی کی تجویز کی گئی ہے تفصیل کے لیے بات کریں گے شرف خان سے اشرف آگاہ کیجئے گا تبدیلی نہیں ہے جس کے اوپر ایک لیٹر پیٹرل کی قیمت میں گیارہ پیسے اضافی کی تجویز بھیجی گئی ہے انڈسٹری ذراعق کا کہنا ہے کہ منظوری کے بعد ایک لیٹر پیٹرل دو سو انچار روپے دس پیسے سے کم ہوگا دو سو انتالیس روپے اکیس پیسے کا ہو جائے گا یعنی کہ اگر دیکھا جائے گیارہ پیسے کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے ایک لیٹر ڈیزل کی قیمت ہے دو روپے گیارہ پیسے سکتہ کرنے کی تجویز دی ہے اگر منظوری ہوتی ہے ایک لیٹر آئی سپیٹ ڈیزل دو سو انچار روپے انتال پیسے سے کم ہوگا دو سو سنسالیس پی سو انتالیس پیسے کا ہو جائے گا ایک لیٹر مٹی کا تیل تین روپے سہیس پیسے سکتہ کرنے کی تجویز دی ہے اور چونکہ زراعت میں استعمال ہوتا ہے ایک لیٹر ہائی سپیٹ جو لائٹ سپیٹ ڈیزل ہے انہوں سے ہی پیسے کمی کرنے کی تجویز دی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ حکومت سے جانے سے پیٹرال مطلعات کے مطلعات کی منظوری کے بعد اطلاع بھی اکم اکٹو برسے ہوگا بات کریں گے صدر کارٹی جوہر علی کندھاری کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے سب سے بڑا ساتھ آرب ڈالرز کا قرضہ لینے جا رہی ہیں اب سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوگا آئی ایم ایف کے قرض کی منظوری کے بعد اب دیگر ڈانر ایجنسی سے بھی فنڈز ملیں گے مزید تفصیلات کیا ہیں شرف خان بتائیں گے دیکھیں جائے ملکی معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے آئی ایم ایف کا جو ہے قرض کی منظوری مل گئی اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے معیشت کی کیا صورتحال کوئی جانتے ہیں کرنگی ایسوسیشنل ٹریڈ انڈسٹری کے صدر جوہر علی کندھاری میں ساں موجود ہیں کیا دیکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کا قرض تو مل گیا لیکن قرض بڑھنے بھی جا رہے ہیں پہلے تو خانت ہے اس وقت ملک کے جو حالات تھے اس میں یہ ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑا حالانکہ قرض کوئی اچھی چیز تو نہیں ہوتی لیکن برحال سات ارب کا قرضہ جو سات ارب ڈالر کا جو قرضہ ملا یہ آئی تنگ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہے جو کہ سنتیس مہینے میں مختلف ٹرانچ کے ذریعے دیا جائے گا جس کی شاید پہلی ٹرانچ ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی ہے بہت بڑا ریسکیو ملے گا ہماری ایکانومی کو کیونکہ بہت برے حالات تھے بہت پوری ایکانومی ماری ویٹنسی پہ چلے گئی تھی کوئی ایکٹیوٹیز یہاں پہ نہیں ہو رہی تھی کوئی انڈسٹلائیڈیشن نہیں ہو رہی تھی اس سے بڑا اعتماد ہوگا اور اس کا بنیادی دور پر ایک امپیکٹ اور بھی آئے کہ ادر جو مالیاتی ادارے ہیں جیسے ای ڈی پی ہے یا اسلامی بنک ہے جو بھی ہیں یا ہمارے نیور کنٹریز ان کا اعتماد بھی وہاں ہوگا اس سیٹ اپ سے اور یہ خوشائین فیصلہ ہے ملک کے لیے کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم اس چیز سے نکلنا ہے تو مگر اس کا جو ایک تھوڑا سا نیگیٹیف چیز وہ یہ ہے کہ ہم جب یہ سنتیس مہینے میں کرزیں ملنے کے بعد ہم آل ایڈی ایک ستیس رب ڈالر کے کرزیں کے اوپر کھڑیں اب یہ اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے جب ہم کرز لے رہے ہیں تو اس میں ہم اس کو سود بھی دینا ہوگا مارکب بھی دینا ہوگا تو کیا ہم خدا نہ خاصتہ اگر ہم نے آج اتنا بڑا جو اللہ کی طرف سے ہم پر کرم ہوا ہے اس پیسے کوئی پروڈکٹیوٹی میں استعمال نہیں کیا کوئی انڈسلائیشن کو فروغ نہیں دیا یا کوئی اپنے کاروبار کے مواقع فرام نہیں کیا مطلب مختصری ہے کہ اس پیسے سے اگر پیسہ نہیں کمایا تو یہ کرزیں ہم پر مزید کرز بڑھ جائے گا اور اس کرز کو دینے کے لیے خدا نہ خاصتہ ہمیں کچھ رائم کے بعد پھر مزید کرزیں کے لیے ہم نہ کھڑے ہوں تو میں تو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ارباب اختیدار سے کہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آپ کے ملک پر ایک ایک جو ہم وینٹی لیٹر پر ہماری ایکانومی تھی اللہ نے اس سے ہمیں نکالا ہے تو اس کی یوٹلائیڈیشن بڑی اچھی بنائیں اسٹیک ہولڈر کو انوالف کریں پروپر جامہ پالیسی بنائیں اور کوشش کریں کہ ہم اس کو کما کے اس پیسے سے کرز واپس کر سکے بانیزبت اس کے کہ ہم کچھ عرصے بعد مزید کرزیں لے کے اس کرز کو واپس کریں جیسے کہ آپ نے سنا اہم تجاویز یہاں کا ہے کہ ملکی معیشت کے لیے نیک شغول ہے کہ آئی ایم ایف سے جو کرز تو مل گیا ہے لیکن اب دیگر ڈونر ایجنسی بھی پاکستان کو کر دے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کرز کو در سمت میں استعمال کرنا ہوگا جس سے معاشی ایکٹیویٹی بہتر ہو سکے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ طے پانے کے بعد سنتکاروں کی امیدیں بڑھ گئی ہیں کراچی چمبر کے صدر افزخار حمد شیخ کا کہنا ہے کہ سنتکاروں کا خیال ہے اس پروگرام کے بعد معیشت میں استقام آئے گا اور وزیراعظم کے مطابق یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا آخری پروگرام ہوگا مزید جانتی ہے آئی آزرانہ سے جبکل آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ پاکستان کو مل چکا ہے فوری طور پر جو ہے وہ ایک ارب ڈالر جو ہیں پاکستان کو جاری کیے جائیں گے سات ارب ڈالر کا یہ معاہدہ ہے کراچی چمبر کے پریزنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں افزخار حمد شیخ ان سے جان لیتے ہیں سر اب ایک ارب ڈالر تو ہمیں فوری طور پر جاری ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی اب یہ پورا معاہدہ چلے گا کتنا ضروری تھا یہ ہماری معیشت کے لیے دیکھیں آپ کو پتہ ہے پچھلے ایک دو سال سے جو معیشت کی حالت تھی معیشت اور سنتے بند ہو رہی تھی کاروبارڈ ڈاؤنورڈ ٹرینڈ چل رہا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ ہمیں اسٹیبلیٹی نہیں مل رہی تھی ایک لانگ ٹرم ہمیں ایک پالیسی بھی چاہیے تھی اس لیے گورنمنٹ کا بھی آئی ہے اور اس کے لیے جب انہوں نے آئی ایم ایف کے لیے ریکمنٹ کیا اور گے آئی ایم ایف پہ اور ہم سب سنتکاروں کا یہی خیال تھا کہ اگر آئی ایم ایف اپروف کر دیتی ہے تو ہمارا پاکستان کا دنیا کے اندر جو ہے ایک سسٹم جو ہے وہ لائن پر آ جائے گا اور ہم بھی بل ہمارا جو پروڈکشنز ہے فور دے ایکسپورٹ بھی بڑھے گی اور سنتیں بھی چلیں گی معیشت بھی بہت چلے گی کیونکہ جب سات ارب ڈالر کا اپروول آئے گی تو اس سے جو آس پاس ملک ہیں جیسے ہمارے دوست ملک ہیں ان کا بے اعتماد ہم پر بڑھ جائے گا کیونکہ جب بھی آئی ایم ایف کسی بھی کو اپروف کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری معیشت اب سہی سمت پہ جہا رہی ہے تب ہی وہ انمسمنٹ کرتے ہیں اور ایک ارب ڈالر جو فوری ایشو کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنتوں کے لیے بہت اچھا ہے ایکسپورٹ کے لیے بہت اچھا ہے پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اچھا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ جس طرح ہمارے پرائیم انسٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ آخری انشاءاللہ ایم ایف کا پروگرام ہوگا وہ ایسی اصلاحات کر رہے ہیں اور ایسا پروگرام لے کے آ رہے ہیں اس کی یوٹلائزیشن اتنی اچھی طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ آخری ہی پروگرام ہو ایم ایف کا اور لوگ جو ہے ایک معیشت جو ہے وہ صحیح سیم دروانہ ہو جائے گی تو ہم جو سنتیں ہیں ایکسپورٹ بھی انشاءاللہ we will go for the hundred billions اب حکومت کا فوکس جو ہے وہ عوام کو ریلیف اور سنتوں کو ریلیف دینے پہ ہوگا کیونکہ اب پیسے جو ہیں جہاں ان کے پاس آ چکے ہیں آئی ایم ایف کا پروگرام بھی مل چکا ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں جو حکومت کو اب سہارہ دیں گی اور عام آدمی اور تاجر برادری ہو یا سنتکار ہو ان کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا جی انجیو کی سکول گوٹ لینے کے بعد حکومت نے اپنے چیچرز ہٹا لیے چشمہ گوٹ میں قائم گارمنٹ بوائلز پرائمری سکول میں بچے زیادہ ہونے سے اسادزہ کی تعداد کم پڑھنے لگی ہے اسادزہ کے مطابق سکول میں تین سو بچے زیادہ تعلیم ہیں تین سو بچوں کے لیے اس وقت سکول میں صرف پانچ اسادزہ موجود ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ایمہ خان سے جی ایمہ اگاہ کیجئے گا جی بالکل دیکھیں اس وقت میں موجود ہوئی ابراہیم ہیدری چشمہ گوٹ کے ایک سرکاری سکول میں گورنمنٹ بوائلز پرائمری سکول ہے یہاں پہ تین سو بچے زیر تعلیم ہیں لیکن ان تین سو بچوں کو پڑھانے کے لیے اسادزہ کی کمی یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے یہاں پہ یہ سکول ایک انجیو کی جانب سے ایڈاپ بھی کیا گیا ہے آئی آر سی کی جانب سے یہ سکول دوہزار دس میں ایڈاپ کیا گیا تھا اب اس سکول میں گورنمنٹ کے دو ٹیچرز یہاں پہ پڑھا رہے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انجیو کی جانب سے کبھی یہاں پہ ساٹھ ٹیچرز ہوتے ہیں تو اس وقت لیکن اگر موجودہ صورتیار دیکھی جائے تو اس وقت انجیو کے جو ٹیچرز ہیں ان کی بھی کافی حد تک یہاں پہ کمی دکھائی دے رہی ہے ہمارے صرف یہاں پہ ایک ٹیچرز بھی موجود ہیں ان سے جانیں گے سر ہمیں بتائے گا یہ کیا معاملہ ہے کتنے ٹیچرز اس وقت وہ آپ کے سکول میں پڑھا رہے ہیں جی پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہم گورنمنٹ کے صرف دو ٹیچر ہیں اور باقی یہ سکول ایڈاپ شدہ ہے آئی آرسی کا تو یہاں آئی آرسی کے اس وقت تین ٹیچر ہیں اور کبھی ساتھ بھی ہویا کرتے تھے لیکن ٹیچرز کی جو ہے بہت شارٹیج ہوتی ہے وہ وقتاً وقتاً ان کی ایشوت ہوتے ہیں کبھی سیلیری ان کو لیٹ ملتی ہے کبھی چھے چھے میں نے ان کی سیلیری نہیں ملتی تو ٹیچر جو ہے وہ بائی کارٹ پہ چلے جاتے ہیں تو پھر بھی کلاس ڈسٹرپ ہوتے ہیں تو میری یہ روکیسٹ ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ کی لیول پہ جو ہے وہ ٹیچر جو ہے وہ تین سو بچوں کے لیے جتنے لاکھ کے مطابق جو ہے وہ ٹیچر ہونے چاہیے اتنے ہونے چاہیے لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا ابھی بھی ہم نے روکیسٹ کی اس ایم سی کو لاکھے والوں کو انہوں نے تین جو ہے اپنی بچیاں جو ہے وہ گھر سے بھیجی ہیں جو بچوں کو یہاں پہ والیٹر جو ہے وہ پڑھا رہی ہے لیکن تین صرف اس وقت آئی آرسی کے ٹیچر ہیں دو ہم گورنمنٹ کے ٹیچر ہیں ٹوٹل پانچ ٹیچر ہیں اور ہمارے پاس ساتھ سیکشنیں ہیں تین سو بچوں کے لیے جی بالکل جیسے کہ آپ نے سنا ہمارے ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ ٹیچر موجود تھے اور یہاں پہ جو ہے وہ پیون بھی موجود تھے ان کا یہ بتانا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ اسکول کی دیکھ بھال کر رہے ہیں چونکہ اس سکول میں جو ہے وہ چوکیدار بھی تائنات نہیں کیا گیا ہے جس کے باعث اگر کوئی حادثہ یا کوئی چوڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ جو ہے وہ چوکیداری کے فرائز بھی جو ہے وہ یہاں کے پیون ہی سر انجام دے رہے ہیں جبکہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یہ بتانا تھا کہ دو ہزار دس میں جو ہے وہ یہ سکول اینجیو نے ایڈاوک کیا تھا اور ایڈاوک کرنے کے بعد اب تک جو ہے وہ یہاں پہ آئے دن اساتھ ازا کے مسائل جو ہے وہ درپیش رہتے ہیں تاہاں میں اس وقت بھی جو ہے وہ اس سکول میں ٹیم سو بچوں کے لئے پانچ اساتھ ازا جو ہے وہ موجود ہے جی